ایک حادثہ جس میں ہم نے بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت جیسے سینہ پتی کو کھو دیا حادثے میں گیارہ جعبازوں کو اپنی جان گوانی پڑی جنرل بپن راوت نہیں رہے تو اب آنکلن نقصان کا ہو رہا ہے ان کے ندھن سے جو دیش کو نقصان ہوا ہے سینیس تیاریوں کو جو نقصان ہوا ہے جنرل بپن راوت سینیس ادھاروں کے بہت اہم سوتردھار تھے نریندر مودی سرکار کی رڑنیتک یوجناوں کے وہ ایک طرح سے سینہ پتی تھے اسی لئے اب چنتہ بڑھ گئی ہے کہ ان یوجناوں کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا کون بڑھائے گا یہ دیش کا ساجہ دکھ ہے ایک حادثے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے جن کندھوں پر دیش کے سرکشہ کا ذمہ تھا انہیں یوں آخری بار کندھے کے ضرورت پڑے گی وہ بھی یوں اور اتنی جلدی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا دیش کی سنسد تک شوک اور پیرہ دیکھی اور سنی جا سکتی ہے سنسد آج مون ہے کیونکہ ہندوستان نے اس یودھا کو کھویا ہے جن کی بہادری اور جن کا سینے کوشل دشمنوں پر بار بار ہر بار بھاری پاتا آیا ہے آٹھ دسمبر بودھوار کی دوپہر کو تمیل نادو کے کنور میں ایسی قیامت ٹوٹی کہ بھرپائی ہونا ممکن نہیں دکھ رہا دیش کے پہلے چیپ آف ڈیفینس شٹاپ کے روپ میں جنرل ویپی راوت نے ہمارے دیش کی پرتی رکھشہ ویستہ میں بھول بھوت پریورتن لانے میں اپنا آمونلی یوگدان دیا تھا انہیں راشت کے پرتی تتہ اپنے سینکوں کے پرتی سمرپن اہوں پرتیبتہ کے لیے سدھے یاد رکھا جائے گا دیش کے پہلے چیپ آف ڈیفینس شٹاپ راوت نہیں رہے ہندوستان کے سینہ کو سروشریسٹ بنانے کی یوجنا کے سوطردھار کا اصامائک ندھن ہو گیا بھپین راوت کی اہمیت کسی پت کے دائرے میں نہیں آکی جا سکتی وہ جس مشن میں لگے تھے وہ اصادھارن تھا پی اے موڈی کے جن امیدوں کو وہ پوری کرنے میں لگے تھے وہ اکلپنیت تھی سینہ میں آمول سدھار کی یوجنا سینہ کے آدھونکی کرن کی یوجنا سینہ کے ایکی کرن کی یوجنا انٹیگریٹر تھیٹر کمانڈ کی یوجنا بھپین راوت ان تمام یوجناوں کے اگر دودھ تھے ان پر بھارتی سینہ کو اس قطار ملا کھڑے کرنے کا ذمہ تھا جہاں دنیا کی تمام آدھونک سینہوں سے فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ بیپین راوت بھارتی سینہ کی کائی پلٹ والے پلان کے سب سے بڑے کرتا دھرتا تھے اس لیے تمام ویوادوں کے بیچ پی اے موڈی نے انہیں سی ڈی ایس پت پر بٹھایا کیونکہ ان کے سینے سمجھ اور درشتی پر پی اے موڈی کو پورا وشواس تھا جس طرح سے پچھلی لڑائی لڑی تھی اگر ہم اسی وچار سے سوچیں گے کہ اگلے آگلے آنے والی لڑائی بھی ہم جیسے ہم نے پچھلی لڑائی لڑی تھی اس طریقے سے لڑیں گے تو ہم کبھی سفل نہیں ہوں گے ہمیں کس طرح سے آنے والی لڑائی کا سامنا کرنا ہے اس پہ لگاتار وچار ممش کرنا ہے اور اس کے لیے بدلاؤ جروری ہے بدلاؤ کا مطلب ہم میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے لڑائی جو ہوگی آپ کو سمیہ جیت خاصل کرنے کے لیے بہت کم سمیہ ملے گا کیونکہ اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر یو این ایجنسیز آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گی آپ کے جو پرتیدوندی ہیں وہ آپ کو نیوکلئر سے تھٹن کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم آپ کے اوپر نیوکلئر اٹیک کر دیں گے اس لیے آپ کو جو اپنی ویجائے ہے وہ کم سمیہ میں حاصل کرنی ہے اور کم سمیہ میں حاصل کرنے کے پاس آپ کی سینک ٹکڑی ایسی ہونی چاہیے جو جیسے ہی یود کی گوشنہ ہوتی ہے جلدی سے جلدی دشمن کے اوپر حاوی ہو جائے اور کچھ سمیہ میں جلدی سمیہ میں ویجائے پراب کر سکے اس کے لیے یہ بدلاؤ آئی بی جی آئیزیشن ٹیکنالوجی انفیوزن بہت جروری ہو گیا ہے بیپن راوت کا ندھن دیش کے لیے بڑا دھکا ہے یہ تیہ کرنا فلحال مشکل ہے کہ بیپن راوت کے ندھن سے سینہ کو سشکت بنانے کی یوجناؤں پر کتنا اثر پاڑتا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ان کی کمی بے حد اکھرنے والی ہے ان کا جانا بیچ مجدھار میں ناؤں کو چھوڑ جانے جیسا ہے ڈلی میں منجیتنے کی کے ساتھ ابھیشک بھلا کن نور آج تک تھییٹر کمانڈ جل سے جل بنے انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس بنے تاکہ جلدی سے یود جیتا جا سکے یہ تھی ان کی یوجنہ ٹیکنالوجی بھارت میں نرمیٹ ٹیکنالوجی سینہوں کے کام آئے یہ تھا ان کا پلان لیکن کن نور ہیلیکاپٹر حادثے نے دیش کو ستبد کر دیا ہر طرف کیول شوک کے سوہر سنائی دے رہے ہیں کیا نیتا کیا سینہ کیا سڑک پر چلتا عام آدمی سب ہی کی آنکھیں نم ہیں نسچت طور سے پورا دیش اس سے دکھی ہے ہم سب دکھی ہیں اور ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ ان کے پریوار ان کے شپچندکوں کو بھگوان اتنی شکتی دے کہ وہ اس اپار دکھ کو سہنے کی شکتی حاصل کر سکے ہیں آج جو ہے وہ پورا دیش دیش کی آنکھیں نم ہیں وہ اس لیے کہ جس طرح سے جنرل راوت ہمیشہ دیش کی سرچہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ دیش کے لوگوں کی سرچہ کے لیے ہمیشہ اگرنی بھومکہ نبھاتے رہے ہیں ایک اگرنی یودھا کی طرح کام کرتے رہے ہیں نسی طور سے ایک بہت بڑا لاؤس ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ان کے ساتھ جو اور لوگوں کی دربھاگ پونڈ ملتو ہوئی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی دکھت چھڑ ہے بہت دکھدائی چھڑ ہے سموچہ دیش جنرل راوت کی اس مرتیو پر صدمے میں ہیں افسوس میں ہیں اور مرت پریوار کی اور سبھی جو لوگ اس میں مرت ہوئیں ان کے لیے ہم اپنی اور پارٹی کی طرف سے دھانجلی پیش کرتے ہیں اس سے پورا دیش آج سوکہ کل ہے کیونکہ سی ڈی ایس کے پد پر جو وہ جمع داری نبھا رہے تھے اور پہلا سی ڈی ایس کے پد پر اور وہ ایک ایسے جاواج کیول جنرل نہیں تھے بلکہ راشت بھکت تھے اس لیے پورا دیش آج سوکہ کل ہے ہر جگہ گم کا ماحول ہے ایسا کوئی بھارتی نہیں تھا جو صدمے میں نہیں تھا اس کا کارن بھی سپشکت تھا ہم لوگ کے بیچ میں دیش کے پر سی ڈی ایس دیش کے ایک ملٹری کے رنیتی کار اور ساتھی ساتھ دیش بھک کے ساتھ وہ پہلے ایک سولجر تھے اور ان کا جانا ان کی دھرم پتنی اور ان کے ساتھ ان کے سیوگیوں کا جانا ایک بہت بڑے صدمہ ملا ہے اور اس شوک کے اندر پورا دیش ایک ساتھ تھا شوکہ کل ہے پورا دیش زیادہ جانکاری کے لیے اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا آپ کو سیدھے لے چلتے ہے میرے سیوگی منجیت نیگی کے پاس منجیت کتنی دیر میں پارتھ شریر کو رازدھانی ڈلی کے پالم ٹیکنیکل ائرپورٹ لائے جائے گا کون کون جا رہا ہے ائرپورٹ منجیت دیکھیں فیلال تینوں سیناؤں کی جو تکڑیاں ہیں گھر پالم ائر بیسر پہنچ چکے ہیں وہاں پر ساری تیاری ہو چکی ہے کیونکہ پر ساری گارڈ ہونا ہے اور جہاں تک رکشا منتری راجنا سنگھ پردھا منتری نرین موڈی کے جانے کی بات ہے سات بجے کے بعد سات سے آٹھ بجے کے بیچ کارے کام رکھا گیا ہے جہاں پردھا منتری اپنی انتیم سلامی دیں گے انکو تو اس طرح سے کارے کام رکھا گیا ہے اور ابھی امید کی جاری ہے کہ سلور سے شیش ریمان سے ان کے پتنی اور ستاف کے لوگ ہیں وہ دلی پالم ایر بیس پر چھے بجے کے آس پاس پہنچیں گے منجید اس جانکاری کے لئے دنی دنی بات